اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کامران وی ایم بیک اپ ڈ ریپلکیشن کے لیسن 5 کے اندر میں آپ کو ہاو ٹو کریئٹ وی ایم بیک اپ جاب کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں میں اپنے وی ایم سرور پہ آ گیا ہوں اب یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب اگر آپ سب سے پہلے یہاں تھری ڈارٹس یہ جو تھری لائننگ ہے آپ یہاں اگر کلک کرتے ہیں تو اپشن پہ گر آپ کے ہیں تو ایک چھوٹی وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اس وینڈو پہ میں یہاں سے اس کو بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہاں نوٹکیشن ٹیپ کو کلک کرتے ہیں تو بیک اپ سٹوریج وام می وین فری ڈسپیس اس بیلو ٹین پرسنٹ یہاں سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ آپ کی ڈسک سپیس رہ جائے تو آپ کو نوٹکیشن آنا شروع ہو جائیں پروڈکشن ڈیٹا سٹور وام می وین فری ڈسپیس اس بیلو سکپ وی ایم پروسسنگ وین فری ڈسپیس اس بیلو یہاں سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ ڈسک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی جانے سپورٹ ایکسپیریشن ہے اپ ڈیڈ نوٹکیشن فیلال اس کو کنسل کر دیتا ہوں اب ایک آپشن یہاں ہے بیک اپ جاب آپ یہاں اگر کلک کر کے کلک کرتے ہیں تو ورچول مشین وینڈوز کمپیوٹر لینکس کمپیوٹر میک کمپیوٹر یونکس کمپیوٹر اپلیکیشن اوبجیک سٹوریج اور فائل شیئر اب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ جاب کے اوپر ریڈ کلک کرتے ہیں بیک اپ اور تب بھی آپ سیم آپشنز آپ کے پاس اپیر ہو جائیں گی اب میں یہاں سے ورچول مشین کو سیلیک کرتا ہوں اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں لائک میں کر لیتا ہوں جس وینڈوز کا لینہ میں اسی کا نام رکھ لیتا ہوں وینڈوز سیون بیک اپ جاب نیکس کرتے ہیں اب یہاں سے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرتا ہوں اب جو آپ کے سرور آپ نے ایڈ کی ہوں گے ہائپر وی والے وہ یہاں آپ کو اپیر ہو جائیں گے اب میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو میں ایک مشین جو میری ونڈوز سیون ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اس کو سیلیک کرتا ہوں اب سنگل مشین جیسی میں نے مشین کو سیلیک کیا یہاں سے اس کی ٹائپ آئے گی اور اس کا سائز بھی آ گیا یہاں بھی ٹوٹل سائز اس کا شو کر رہا ہے اگر آپ ریکلگلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ریکلگلیٹ بھی کروا سکتے ہیں اب اگر آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ایڈ پہ آ جائیں دوبارہ اپنے سرور کو سیلیک کریں اور دوسری مشین سیلیک کر لیں یہ اس کی بھی سپیس دکھا رہا ہے اور یہاں نیچے ٹوٹل سائز شو کر رہا ہے ٹونٹی نائن اب اگر آپ نے کوئی ختم کرنی ہے تو آپ یہاں سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اسی طرح اسکلویجن کے میں اندر آتے ہیں وی ایم اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنی ہے تو تب بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ڈسک یہ میں نے سیلیک کی اس میں میں ایڈٹ پہ آ جاتا ہوں all ڈسک ہے ڈسک zero zero selected ڈسک اگر میں کرتا ہوں یہاں ایڈ آتا ہوں اگر ڈسک ہے تو یہاں سے جو میں سیلیک کروں گا اسی طرح اگر سکزی ہیں تو یہاں سے جو آپ اس کی جو ڈسک سیلیک کریں گے وہ اس کے اندر سے فیلال میں اس کو ڈیفالٹ ہی رہن دیتا ہوں کنسل کر دیتا ہوں یہاں سے بھی اس کو کنسل کر دیتا ہوں اگر آپ ایک سے زیادہ کرنے ہیں تو آپ اپ اینڈ ڈاؤن یوز کر سکتے ہیں فیلال میں اسی کو رکھ کے یہاں سے نیکس کرتا ہوں بیک اپ پروکسی فیلال بیک اپ پروکسی میں نے کریئٹ نہیں کی ہوئی ہے یہ ڈیفالٹ والی لے لے گا اگر ہوتی تو یہاں سے آپ ان ہوسٹ بیک اپ یا آف ہوسٹ بیک اپ میں اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں بیک اپ رپوسٹری اب یہاں ڈراؤ مینیو پہ جب آپ کلک کریں گے تو اپنی پری ریسیڈر میں میں نے آپ کو این ایف ایس بیک اپ رپوسٹری پہلے ہمیں این ایس سرور کریٹ گیا تھا پھر اس کے اندر این ایف ایس بیک اپ رپوسٹری ایڈ کی تھی میں اس کو سلیک کروں گا آپ نے جتنی کریٹ کیوں گی وہ یہاں سے آپ کو اپیر ہو جائیں گی تو آپ اپنے ملٹیپل سے جس پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں لیٹنشن ڈے پولیسی آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی میں نے اپنا بیک اپ رپوسٹری سلیک کی تو اس نے مجھے یہاں سپیس شو کر دی جو میری اس کی ایکشل سپیس تھی آپ یہاں سے اس کے ڈےز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اگر یہاں کلک کرتے ہیں ریسٹور پوائنٹ بھی ریسٹور سلوار س offsے کمیم رہے ہو شای اوتا ہے یہاں سے کنفیگر کرنا چاہتے ہیں تو منتلی ہے فرز ڈی یہاں سے ڈے سلیک کر لیں منت سلیک کر لیں یا ویکلی ہے تو آپ یہاں سے ایوری ڈے ویک ڈے اور ڈیز ڈے یہاں سے آپ ڈے سلیک کر سکتے ہیں فلال میں اس کو یہاں سے انچیک کر دیتا ہوں یہاں اس کو رہنے دیتا ہوں انکریمنٹل کو اور یہاں سے اس کو اکے کر دیتا ہوں نیکس کرتے ہیں یہاں سے اس کو ضرورت نہیں ہے میں نیکس کر رہا ہوں یہاں سے اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں یہاں سے آپ ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر منتلی اٹس ٹائم یہاں سے آپ ٹائم سلیکٹ کریں گے سیکنڈ تھرڈ فورت لاؤس دیس ڈے آپ یہاں سے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں منت یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں کون سا پریدکالی ایوری یہاں سے آپ نمبر سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ وان آور ٹو آور تھری آور اور یہاں سے آپ آور مینٹ کانٹینیسلی سکیجیل سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آٹومیٹک ری ٹرائے ری ٹرائے فیل آئٹم پروسسنگ یہاں سے آپ کامیہ زیادہ ٹائم کر سکتے ہیں ویڈ بی فور ایچ ری ٹرائے اٹم فار ڈیفالٹ ٹین منٹس ہے آپ یہاں سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں بیک اپ ونڈو ٹرمنیٹ ڈا جوب آؤٹسائیڈ آف دا آلاو بیک اپ ونڈو فیلال میں اس کو رہنے دیتا ہوں اس کو انچیک کر دیتا ہوں یہ آپ اس صورت میں جب آپ اس کا اجول لگانا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے اپلائے کرتا ہوں یہ اس نے سمری جنریٹ کر کے مجھے دے دی اب یہاں سے میں سلیک کرتا ہوں رن دا جوب ون کلک آئی کلک فینش میں اس کو یہاں سے بڑا کر لیتا ہوں فینش کرتے ہیں یہاں سے اب یہ سٹارٹنگ ہو رہی ہے جوب سٹارٹڈ اب یہاں سٹیٹس زیرو پرسنٹ ہے اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہاں سے ون پرسنٹ پھر اسی طرح کرتے ہوئے یہ ہنڈڈ پرسنٹ کر کے کمپلیٹ کر لے گا اچھا میک شور کہ جب آپ کسی بھی آپ اپنی وی ایم کا بیک اپ لے رہے ہیں تو اس وی ایم کا سپیس آپ چیک کر لیں کہ جہاں آپ اس کو ریپوسٹری جو آپ یوز کر رہے ہیں ازا ریپوسٹری کے طور پر اس میں اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ جو آپ وی ایم کا آپ کا بیک اپ لے رہے ہیں وہ وہاں بیک اپ اپ اتنا سپیس اس میں اتنی سپیس اویلیبیلٹی ہو ادر وائز وہ ایڈر دے دے گا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پہلے اپنے ایکشنز کلیئر کر رہے ہیں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون پرسنٹ ہو گئی اب اسی طرح یہ ٹائم لگے گا اس کو انڈر پرسنٹ ہونے میں بیک اپ میرا کمپلیٹ ہو گئے اسٹیٹس اس کا سٹاپ آگئے لاس ریزرڈ سکسس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سکسس اور یہاں ٹک مارک لگ اگر کوئی ایشو ہوتا یا وارننگ ہوتی تو یہاں وارننگ آ جاتی یا ایرر ہوتا تو یہاں ایرر اپیر کر دیتا ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے آپ وی ایم کے اندر آپ بیک اپ کریٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ